اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا موضوع محبت اور خواہش یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً ملتے جلتے ہیں بلکہ اکثر خواہشیں محبت کا لبادہ اڑے ہوتی ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ حضور یہ محبت کتنی قسم کی ہوتی ہے ماں باپ باپ بچوں میں محبت میاں بیوی میں محبت بائی بہن کی محبت اسی طرح مال و ذر کی محبت تو یہ محبت کی قسمیں کتنی ہیں تو میرے بزرگوں نے فرمایا محبت ایک ہی قسم کی ہے اس کی بہت ساری قسمیں نہیں ہوتی اصل میں یہ لفظ کشش ہے اٹریکشن اگر کشش حواس پر غالب آ جائے تو پھر محبت ہوتی ہے اور اگر حواس کشش پر غالب آ جائیں تو اسے خواہش کا نام دیا جاتا ہے محبت کے حوالے سے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت کے ساتھ اس پوری کائنات کو اور انسان کو تخلیق کیا کائنات کی تخلیق کا جو بیس ہے بنیادی انصر ہے وہ محبت ہے اگر محبت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو یہاں کچھ بھی قائم نہیں رہ سکتا اب ہم اس محبت کو اس کشش کو جب حواس کے اوپر غالب کر لیتے ہیں تو پھر یہ محبت کہلاتی ہے اور اگر حواس اس کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر یہ خواہش بن جاتی ہے یعنی محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے یہ جو ہو جانا ہے یہاں حواس کام نہیں کرتے سینسز سے باہر نکل کے سینسز کے اوپر اٹریکشن غالب آ جائے تو وہ محبت ہوتی ہے اسی طرح ماں باپ کی بین بھائیوں کی میاں بیوی کی محبت وہ مقام ہے جہاں حواس پر یہ کشش غالب آ جائے اور حواس کو مغلوب ہونا پڑے تو محبت کا جتنا بھی نظام ہے یہ پوری کائنات کا بیس ہے اور اس کے بغیر کائنات رنگ کاری نہیں سکتی اس کے علاوہ جب عقل بیج میں مداخلت کرتی ہے اور کشش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے تو وہ خواہشیں ہوتی ہیں اور اکثر خواہشیں محبت کا لبادہ اوڑے ہوتی ہیں یعنی بھرکہ پہن کے اندر خواہش ہوتی ہے اور سامنے سامنے محبت کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے محبت کا جو انصر بندوں کے اندر رکھا اس کی موجودگی میں پوری کائنات کا نظام مسخر کر دیا گیا اب اس میں جب کوئی اپنی خواہشات میں مبتلاہ ہو کے ذاتی غرض و غیت میں ان توفیقات کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہوائے نفس یا خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عشنا کر دے یعنی محبت کا وہ درجہ جس میں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے یہی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان تو ہمارے مفادات اور ہمارے تمام چیزیں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مغلوب نہیں ہو جاتی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا قرآن کریم میں یہ ارشاد کہ جب تک یہ آپ کو اپنے ماں بین حکم تسلیم نہیں کریں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب تک میں تمہیں دنیا جہان کی ہر شہ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو محبت وہ بنیادی انصر ہے جو اس کائنات کو لے کے چل رہا ہے اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول کے در تک لے جانے والی جو پاور ہے اسے کو محبت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ السلام اور ان کے اہلِ بیعت کی محبت سے ہمیں سرفراز فرمائے اور ہم اس حقیقی درجے میں اتباعِ رسول والے ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا